بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ادھر شیخ الوظائف کو خط لکھا ادھر دو لاکھ کا کرز ادا ہو گیا محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم آپ کی دعاوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے آج کلم اٹھا رہی ہوں محترم حکیم صاحب میری شادی کو بیش سال ہو گئے ہیں شروع کے دس بارہ سال بہت ہی پریشانی میں گزرے میرے میاں کا کام کبھی ملا اور کبھی نہ ملا والا سلسلہ ہے میرے پانچ بچے ہیں مہنامہ ابقری رسالہ گزشتہ آٹھ سال سے لے رہی ہوں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا اس مہینے ابقری کا حاص ایڈیشن جنات کا پیدائشی دوست آیا اس میں سورہ زہا کی آیت نمبر پانچ کا وظیفہ لکھا ہوا تھا جسے ہر وقت بابوز کھلا پڑھنا تھا میں نے سارا دن پڑھا شام کا وقت ہو گیا بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے میں نے وہ آیت پڑھنا جاری رکھی رو رو کر اللہ تعالی سے دعا کرنے لگی یقین کیجئے کہ ٹھیک دس سے پندرہ منٹ بعد اللہ تعالی نے ایک فرشتہ صفت انسان کو بھیجا اور اس نے سارے مہینے کا راشن لاکر میرے سامنے رکھ دیا وہ دن اور آج کا دن میں نے اس آیت کو پڑھنا نہیں چھوڑا اس دوران اس آیت کی برکات سے اللہ تعالی نے مجھے نیا فریج بھی دے دیا میرا ایک روپیہ بھی نہیں لگا اور بالکل نیا چم چم کرتا فریج میرے گھر آ گیا غرز کے گھر میں جس چیز چیز کی ضرورت ہو میرا رب مجھے عطا کر دیتا ہے پریشانیت زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں میں یہ آیت پڑھتی ہوں اور میرا رب میری پریشانی دور کر دیتا ہے اب اپنا گھر لینا تھا یہی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا میرے میاں کو وراست میں سے نو لاکھ روپے ملے اور ہم نے پندرہ لاکھ کا گھر لیا باقی پیسے کیسے کیسے آئے یہ مجھے پتا ہی نہیں چلا اب گھر کی تھوڑی مرمت کروانی ہے اور اس میں شفٹ ہونا ہے اور میرا ایمان ہے کہ میرے رب نے مجھے وہ بھی دے دینا ہے کیونکہ میرا رب اپنے بندوں کو اکیلہ نہیں چھوڑتا صبح و شام کی مسرون دعائیں بھی میں نے ابقری رسالہ سے پڑھ کر یاد کر لی ہیں ہر فرض نماز کے بعد دو انمول ہزانہ نمبر ایک سورہ قریش ساتھ مرتبہ اور مسرون دعائیں پڑھتی ہوں کوئی بھی چیز گم ہو جائے تو یا رب موسیٰ یا رب قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلا پڑتی ہوں جب تک چیز مل نہ جائے اور حیران کم طور پر وہ چیز دو سے تین منٹ کے اندر مل بھی جاتی ہے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتی ہوں اس کے ہزانوں پر نظر رکھتی ہوں یہ سوچتی رہتی ہوں اور دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے ہر تنگی کے بعد آسانی رکھی ہے میرا یقین ہے کہ دعائیں کرنے سے پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں ایک اہم چیز آپ کو بتانا تھی کہ میرے شوہر کے دو سے تین مسائل ایسے تھے جو حل ہی نہ ہو رہے تھے جس دن میں نے اپنے تجربات ابقری رسالہ میں شائع کرنے کے لیے خط لکھنا شروع کیا میرے شوہر کے اٹکے ہوئے سیدھے کام ہو گئے ہیں میرے اللہ نے مشکل ایسے حل کر دی ہے کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی دعا اللہ تعالیٰ سے باقی جو مشکل ہے اور جو وہ خط پوسٹ کرنے تک حل ہو جائے اور ایسے حل ہو جائے جیسے ہم نے سوچا ہے اور ہاں خط لکھنے کی برکت ہے کہ اسی ہفتے کے دوران ہم پر دو لاکہ کرس تھا جو کہ ادا کر دیا ہے شکر الحمدللہ